تو ان کا عمدللہ سے جی بیز آ چکا ہے آسٹریلیا سے تو بجاہ رہی تو بجاہ رہی میں تجھے سات بجے کا ٹائم دیا گیا تھا یہ لوگ وقتی نہ چلے گئے ہوں سیکیورٹی گارڈ بھی آ چکے ہیں مسافروں کا پتہ نہیں چل رہا کہ جار میں بیٹھ گئے ہیں بھی آنی اور بورڈنگ ہوا بھی نہیں اور آپ کا بھائی پریشان ہو چکا ہے کوئی علوہ لیا ہی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام محمد و آل محمد پر اللہم سلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجو تو ناظرین ایک نئے ولوگ کے ساتھ آپ تمام کی خدمت میں آزر ہیں ہمارا صبح کا سب سے پہلا ولوگ ہے اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں وہ فجر ہوا ہے اور آپ کا بھائی نماز پڑھ کے آپ تمام کی خدمت میں آزر ہیں اس وقت صبح کے ساڑھے چھے بجے ہیں ٹائٹل آپ تمام پڑھ چکے ہیں تو جو ہمارے والد صاحب کی قضان ہے اور ہماری باجی ہے تو ان کا علم دول اللہ سے جی بھی زاد چکا ہے آسٹریلیا سے اور ان کو جو آپ کا بھائی بھی جائے گا ائرپورٹ چھوڑنے کے لیے اور آسٹریلیا کا جو فلائٹ ہے بیسکلی وہ دس بجے ہیں انٹرنیشنل تو انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے آپ کا مسکم تین گھنڈے پہلے ائرپورٹ جانا پڑتا ہے اور سات بجے تک جی ہمیں نکلنا ہوگا نہیں تو پھر بوڈنگ فلانا خاصتہ بننا ہو جائے تو جلدی سے تیار ہوتے ہیں دین آپ کو آگے کیسنز دکھاتے ہیں سات بجے ہو چکے ہیں اور روشنی بھی ہو گئی ہے اور ہمارے بائیر کا ٹائمر جو ہے اس نے ہمیں جگہ بھی دیا ہے سات بج چکے ہیں اور آپ کا بھائی جی تیار ہو چکے ہیں تو چلتے ہیں نیچے نیچے چلتے ہیں جی اور میرے خیل سے بھی تک گاڑی والا بھی نہیں آیا ہمارے ہمسائیوں کی مرغیاں بھی آواز دے رہی ہیں کہ صبح ہو گئی ہے جی کائنڈلی آپ تب اوٹ جائے خوبصورت نظارہ ہے جی ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے جی سردی کی تو چلو بھئی کی لیٹ نہیں ہو جائے تو رسا کام شام شاہد ہوگا وہ بھی کر لیتے ہیں ان کے ساتھ تو گوڈ مورننگ کوئٹا گوڈ مورننگ پاکستان اور کافی عرصے بھائی یہ آپ کا بائی سوہ سوہ روٹ چکا ہے اور ایک یہ بللی جو ہے نا ہمیشہ گمتی رہتی ہے تو گاڑی تو خیر ابھی تک نہیں آیا مگر یار ایک بار چیک کر لیتے ہیں سانا ہو کہ ہم ان کے انتظار میں اور یہ چلے بھی گئے ہوں تو کجا رہے زائی بھر بھر شابش بھر کجا موری کجا موری ہم تو یہ جو بللی ہے یہ ہمارے باجی کی بیٹی کیا اور کافی فین لی ہوئی ہے جی ہم انسانوں کے ساتھ کجا رہی کجا ہے بھر بھر باجی کشا مشبور یار تو باجی دروازہ نہیں کھول رہی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ گئے ہو اور ہمیں تجھے سات بجے کا ٹائم دیا گیا تھا یار یہ لوگ وقت ہی نہ چلے گئے ہوں کیوں کیونکہ دس بجے فلائٹ ہے اور تین گھنٹے پہلے آپ کو بتایا تھا بورڈنگ ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے شاہد بھی اندر ہو تو ایک آدھا گھنٹہ انتظار کرتے ہیں تو شاہد یہ لوگ آ جائیں یا پھر گئے ہوں گے اور اگر گئے ہوں گے تو یار آپ کے بھائی کا کافی کوچ رائی ہو گیا ہوگا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اکیلے ان کو کیسے ارپورٹ تک چھوڑ سکتے ہیں تو پہلے تو امید کرتے ہیں کہ اندر ہی ہوں گے تو لیٹس ہوپ ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کا نہ بولیں تو انٹر کام پہ رنگ دیتی ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ اندر ہیں یعنی شکرا ہے خوش خوش سورج نکلنے سے پہلے جی کے مناظر ہیں کئی صبح وقتی اٹھنا کتنا مزہ دے رہے ہیں انسانیار کافی انجواہی کر سکتے ہیں اور بالخصوص بندہ اپنے ہزار کام کر سکتے ہیں وقتی طور پر تو آپ کا بھائی بیسے گلی جی رات کو کوئی چار گھنٹے سویا ہوا ہے تو دو بجے ہی آپ کے بھائی کی آنکھ لگی تھی اور ابھی میرے خیل سے یہ لوگ آ گئے ہیں تو چلتے ہیں کوئی کام شام دیکھ لیتے ہیں ہمارے سیکیورٹی گارڈ بھی آ چکے ہیں اور یہاں سے جو ہے تین سیکیورٹی گارڈ تین خطے جو ہے وہ آ چکے ایک جناب یہاں پہ جی بیٹھ گئے ہیں اور ایک وہ آگے ہیں تو یہ سب جو ہے صبح کے وقت اپنا کانہ ڈونڈنے کے لیے آتے ہیں اور ایک اور جی جو ہے وہ اس طرف ہے بیشی بیشی دستو کار نظروں ایک وہ وہاں پہ جی کچھرے میں اپنا کانہ ڈونڈ رہے ہیں جناب آپ کے بائی سے ناراز ہے اور اس سے اپنا مو پیر لیا ہے آپ کے بائی سے اور ابھی آپ کے بائی کے باتیں سن رہا ہے اور اگین مو پیر لیا ہے جی بیکس وغیرہ جی ابھی رکھیں گے گاڑی میں اور قرآن کے زیر سائے میں جی بیکس کو اور مسافروں کو جی لے کے جائیں گے انشاءاللہ بیک بی جی رکھ لیا ہے الحمدللہ سے جی اور ریڈی ٹو گو تو چلتے ہیں جی آپ سب سے ائرپورٹ میں ملتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا ایک اور ٹریڈیشن ہے جی ہمارا ہزارگی اور اسلامک جو مسافر جب بھی جاتا ہے تو اس کی گھاڑی کے پیچھے جی پانی سے سے ڈال دیتے ہیں اور پانی میں جی پتے بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارے مسافرات انشاءاللہ خیر آفیت سے اپنی منزل تک پہنچ سکے یہ آلی مدد موسیقی موسیقی اور جا کے جی ٹرالی لیں گے بیکس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واجل فرج بیکس جی رکھ رہے ہیں الحمدللہ سے پور پشت منی نی آن دیگر چلو بائی چلو 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 تو مسافر بجی ہمارے جا چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ سے اور ابھی جی ویٹ کریں گے تو ہمارے مسافروں کا بورڈنگ ہو جائے اور ہماری تسلی ہو جائے جی دہن کر جائیں گے تو مولا تمام مسافروں کو خیر آفیت سے جو ہے ان کی منزل تک پہنچائے انتظار کر رہے ہیں کہ بورڈنگ ہو جائے کیونکہ مسافر کافی زیادہ ہے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی سامان مامان اوورلوڈ ہو جائے اور بعد میں پھی ہمیں رپورٹ آنا پڑے تو ابھی اسے انتظار کر لیں اگر بورڈنگ ہو جائے دن کر جائیں گے ساڑھے دس بج گئے ہیں اور ہمارے مسافروں کا کوئی بھی تک علاوال ہی نہیں کوئی علاوال دیا ہی نہیں اور دو گھنٹے سے زیادہ جی انتظار کر لیا ہے تو کوئی ہمارے مسافروں کا پتہ نہیں چل رہا کہ جاز میں بیٹھ گئے ہیں بھی آنی اور بورڈنگ ہوا بھی نہیں اور آپ کا بھائی جو ہے پریشان ہو چکا ہے کوئی علاوال آیا ہی نہیں اور دس چالیس کو جو ہمو فلائٹ اڑنے والا ہے اور ابھی دس پینتیس ہو گئے ہیں کوئی اور دوست ملے اور روکے رہے ہیں کہ انہیں جاز کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا ہے ہمارے مسافروں کو اور فیلن تو کوئی علاوال نہیں تو تھوڑی تسلیح ہو گئی ہے کیا گیا جی اور سارے ہو کے اور اپنے فلائٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں جگر کہ کافی لیٹ ہو گیا اللہ حمد دولیلہ جی ہمارے سارے مسافر جاز میں بیٹھ چکے ہیں اور ایرپورٹ میں جی رونا دونا دے کہ مسافروں کا تو کافی مشنل بھی ہو گیا تاب کا بھائی ابھی چلتے ہیں جگر اور توڑا ناشتہ وغیرے بھی کر لیتے دیناب کو آگے کسی انس دکھاتے تو بھئی گر آ گئے ہیں اور گاڑی بھی جا چکا ہے اور توڑا فریش وغیرہ ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں یا گر میں یا تو پھر بائر ناشتے کے سینز بناتے ہیں تو کافی تک بھی چکے ہیں اور سردی بھی کافی زیادہ تھی ساب فریش بھی ہو چکے ہیں اور گرمی بھی جی آ چکی ہے الحمدللہ سے اور گر میں جی والدہ جی آرام کر رہے ہیں سور رہے ہیں تو ان کو ڈسٹرپ نہیں کیا تو ابھی جائیں گے ہوتل ناشتہ کرنے کے لیے اور سٹل آپ کا بھائی توڑا ایموشنل ہو گیا وہ ایرپورٹ پر سیز وغیرہ دیکھ کے مسافروں کا اور ان کی فیملی کا تو مسافر وغیرہ اور ان کی فیملیز رو رہے تھے جی تو آفین پردیسی بننا مسافر بننا ہوا آسان نہیں اشاہ اپنوں سے دور ہونا اور ویسے تو رات کو ہمارے والدہ ساتھ بھی ہماری باجی کے لیے اور ہماری والدہ بھی صبح ایموشنل ہو گئی تھی اور رات کو بھی یہ ہے انی ویس کے بس اللہ پاک دعا یہی ہے کہ اللہ پاک تمام مسافروں کو خیر خیریت سے ان کی منزلوں پر پہنچائے تو زندگی ہے بس جو اللہ پاک میں لکھا ہے وہی ہو گئی انشاءاللہ اللہ پاک تمام مسافروں کو اور آتمام دکھنے والوں کو میشہ خوش اور آباد رکھیں تو چلتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں کہ کافی بھوک بھی لگ رہا اور لیٹ بھی ہو گیا تو چلتے ہیں ناشتہ بھی آ چکا ہے ہمارا ناشتہ میں حسین اوٹل کے پراتے پراتو کے ساتھ آف رائی اور ساتھ میں آپ کے بھائی نے تھوڑا سا چھولے ڈال کے اس کو پنجابی اور ٹریڈیشنل پنجابی ناشتہ بنا لیا ہے تو کرتے ہیں ناشتہ ناشتہ بھی کر لیا ہے حسین اوٹل میں اور آگئے ہیں کربلہ بشیر صاحب کے شاپ میں ان سے باتیں کرنی کے لیے اور ساتھ میں آپ کے بھائی نے کہا کہ یہاں پر ایڈیٹنگ بھی کر لیتے ہیں تھوڑی سی خاموشی اور سکون ہے تو اس لوگ کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام کو یہ بلوگ بہت پسند آیا ہو تو ملتے ہیں ایک نئے بلوگ تک تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں تحصوب سے دور رہیں اللہ حافظ و ناصر و درود و سلام محمد و آل محمد پر اللہ حمد صلی علی محمد و آل محمد و آجل فرج